موسیقی 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 اور یہ انیان ہے جو بلکل ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے پرپر پیک کر کے رکھا ہے ٹیمارٹر بھی ہم نے بلکل پیک کر دیا ہے آج یہ پکیں گے نہیں مجھے لگ رہے ہیں پیک کریں گے نہیں نہیں بلکل پکیں گے یہ بلکل ہلکے سے بوائل ہیں گے بہت زیادہ بوائل نہیں ہے بلکل بوائل پانی میں جیسے گرم پانی میں دالتا ہے فارن ڈالا ہوتو فارن نکال دیا تاکہ اس کا کلر خراب نہ ہو دن ہو گیا کیونکہ ابھی ویدر نہیں ہے بتاوڈ ویدر چل رہا ہے تو اس کے سیف کرنے پڑتے ہیں اوکے اور یہ کڑی پتہ ہیں ٹھیک ہے اور ہرادھانیا گارنش کے لیے ہے کڑی پتہ ہم دالیں گے اب آ جاتے ہیں ہم مسالوں کے پر مسالوں کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ مسالے نہیں ہوں گے تو زائکہ نہیں آئے گا آئے آئے نمک ہے اور دھنیا اور زیرا ایک ساتھ ہم دالیں گے سابت سوکر دنیا اور زیرا سابت دنیا اور سابت ہی زیرا جائے گا سفیز زیرا حل دی جائے گی لیک پیپر جائے گا لال مرچ کٹیوی مرچ کٹیوی مرچ اور ادرا کلیسن کا پیسٹ بہت کم انگریڈینٹس ہیں مگر انشاءاللہ بہت لاج جواب دیسی سبزی بنے گی گوڈ ہے جی اچھا انگریڈینٹس بلکل وہی رگولر جو آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں لٹسی بسملا کرتے ہیں چلیں جس میں اس میں ڈالے گا اوائل اچھا اس کے لئے پر کھول لوں جی بلکل چلیں بسملا کرتے ہیں جب تک رائیلہ اچھا میں کل بتا رہی تھی رائیلہ میں گر میں نا سب سودا وغیر آتا ہے نا جی تو ہری مرچیں جو ہے نا وہ میں نے دیکھا پہلے بہت ہو جاتی تھی خراب ہو جاتی تھی رکھی بھی نا جی بلکل تو آپ اوائل ڈال دو ہری مرچوں کو پورے ہمہینے تک سیف کرنا چاہیں تو میں آپ کو ٹپ دے رہی ہوں ان کو پہلے کیا کریں ایک پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈالیں اور ان کو دھولیں دھولیں کے بعد ان کو ٹرے میں بکھر دیں جیسے پھیلا دیں سوری پھیلا دیں اور دین اس کی جو ڈنڈل ہے وہ نکال دیں اور پھر اس کو ڈرائے کر لیں ڈرائے کر کے آپ اس کو کنٹینر یا پورے پلاسٹک کے باکس میں رگ دیں آپ یقین کریں ون منھ تک وہ بلکل نہ سڑیں گی نہ خیراب ہوں گی بہترین یہ طریقہ ہے اس کا ہری مرچوں کو سیف کرنے کا اچھا جی اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے کرنے کا ہم نے گرم کا لی آئی ہز بھی ضرورت بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں ویسے تو آج کے دور میں کمی یوز کیجئے بلکل آز ہی بیماری وغیرہ سے بھی اور اگر سبزی کو زیادہ کوشش کریں اگر سرسوں کو تیل میں بنایں تو وہ بہت ہی زبردر میں بناتی اس لئے اللہ ہیتنی پیاری لگ رہی ہے یقین کریں پھول گو بی اس کے اندر ڈالی ہے سبزیوں میں آپ اپنی مرضی سے بھی اور ویسے تو دال سکتے ہیں ہر سبزی اس میں تو آپ شملا مرچ شملا مرچ ہے گاجر ہیں اور بند گو بی ہے آلو ہے اور مٹا ہیں سب فائدہ مند چیز اس میں پالک وغیرہ کا یہ ہوتا ہے کہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں بہت لوگ لائک نہیں کرتے ہیں اور ویسے بھی دیسی سبزی بھی گئی جاتے ہیں آنی بتاؤ یہ اس کے ساتھ یہ جیسے یہ کیونکہ شملا مرچ بہت جلدی نرم ہو جاتی ہے تو یہ ایک ساتھ آلو آلو کرنے میں نہیں بلکل بھی ٹائم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ گرم پانی میں جا کر بھاہ رہے ہیں ہوت ووٹر میں جب ہم دال دیتے ہیں اچھا جب ہم اسے کٹنگ کر لیں اور جب ہم گرم پانی میں دال کا فوراں سے سٹینر کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام سبزیاں بلکل کلر فل رہتی ہیں اور بلکل ایکزیکٹ ہر ذائقہ دیں گی انشاءاللہ چلیں جی بسم اللہ کرے ٹائم دا ہوتا ہوتا ہے ہم نے آئل گرم کا لیا اور ہم اس میں دال رہے ہیں پیاز آج ہم گھوڑ سے دیکھیں اور دش کا نام ہے دیسی سبزی دیسی پردیسیو ریڈی ہو جاؤ دیسی سبزی مجھے صحیح کام پر لگا ہے رائیلہ پورے پورے کام ہم میں زیادہ کھانا کھاؤں گی بلکل بلکل اچھا یہ جو ایک بال سبزی ہے اس میں ہم نے دو پیاز لیا ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کافی اچھے لچھے بہت بہت بڑے ہیں تو آپ بہت بڑا پیاز ہے تو ایک لیجئے گا اور اگر چھوٹے ہیں تو دو لیجئے گا دوڑ ہو گیا جی اچھا جی ناظرین آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو کوئی سوال کوئی فرمائش موسم ابھی آرہا ہے بہت ٹھنڈا ٹھنڈا انشاءاللہ بہت جلد ہم بکرے کے پائے گائے کے پائے اور جو اے مچھلی وغرہ بھی بنائیں گے بہت سا مچھا ہو جائے اور تو کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ میں لے کر آؤں گی بیسنی پراتھے بلکل اور ساتھ میں پتا ہے اس کی جو جو چٹنیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ سے بھی جب آپ کھائیں گی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ الحمدللہ میں بناتی ہوں اور بہت لوگ میرے کسٹومرز بگرہ ہیں میرے فرینڈز ہیں فیملی میمبرز ہیں بہت پسند کرتے ہیں سب اٹھرز آپ انشاءاللہ کھائیں گی تو بہت پسند کریں ناظین ایک بر میں آپ کو بتا دو اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا چیزیں تو میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں دیسی سبزی بن رہی ہے سبزی میں ویجیٹیبل آپ ایک بار دیکھ لیں ناظین یہ پھول گوبی اور یہ گاجر شملہ میرچ اور آلو یہ اس میں ڈالیں ہیں اور پھر اس کے اندر انہوں نے مطر اور ان سب کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے اس کو سٹین کر لیا چھان لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹیماتر ہیں اور گھر میں اس کے علاوہ انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہے بڑی خوشبو آتی ہے کری پتے کی اور آپ کری پتے کو بھی سیف بھی بتاؤں گی ہری مرچیں یسے بتائی تھی دنیا انہاری مرچیں یہ بڑی خوبصورت ایک لک لگ رہے اور مسالے جو ہیں ہلدی اور کالی مرچیں لاغ مرچ پیسی وی کٹی وی مرچ سابت جو آپ اس کو تھوڑا سا کٹ کش کیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ انیشیلی چیزیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں موجود اسی طرح آپ جس طرح میں نے ہری مرچوں کو سیف کرنے کا طریقہ بتایا تو آپ کری پتے کو بھی اسی طرح سیف کر سکتے ہیں اور جب چاہیں پورا پورا مہینہ آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کیجئے گا اس کو دھو لیجئے گا دھونے کے بعد کیونکہ دست وغیرہ پتوں پہ اسی طرح دھنیا پودینہ کری پتہ سوانجنے کے پتے ان سب کو اچھی طرح پانی سے واش اوٹ کیجئے اور پنکھے کی ہوا سے یا نورمل جو اپنے کمرے میں ایک روم ٹمپریچر پہ ہوا ہوتی اس میں آپ رکھ دیں تین دن بعد یہ بلکل سوخ جائیں گے اور ویڈاؤڈ اینی ان کی جو کلر ہے وہ بھی نہیں ہٹے گا کلر بھی گرین رہے گا تو آپ جس طرح اس کو پہ کرنچ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں الگ الگ بوٹلز میں اور اس کے بعد آپ کبھی بھی رائتہ بنائیں تو آپ تھوڑا تھوڑا ہی سب ڈالیں تو اکثر کبھی کبھی آپ پودینہ لینے نہیں جا سکتے تو آپ کیا کریں تو یہ تھوڑا تھوڑا پودر ڈالیں تو اس میں رائتہ بڑا سبڑا اس میں ہم یہاں پہ لیں گے چھوڑی شی جاندیو ہونے والی ہے لیتے ہیں آپ پہ بڑک کے بعد گوڈ مرنگ ویت سبی کے ساتھ میں شے فراہیلا کے ساتھ وہ